سیما ہیدر کو لے کر کے بڑی قبر آریے درشک ہو سیما ہیدر جو کہ پاکستان سے بھارت آئی تھی آن لائنگ گیمنگ والی محبت کے لیے سرحت پار کر نوائیڈا آنے والی سیما ہیدر آئے دن سرخیوں میں بنی رہتی ہے کبھی ان کو لے کر سنسنی خیز دعوے کی جاتے ہیں تو کبھی میڈیا کو انٹرویو دے کر وہ خود لائم لائٹ بٹوڑ لیتی ہے سیما کی پریگننسی کو لے کر کے کئی بار باتیں سامنے آ چکی ہے ماں بننے کی بات پر سیما نے نئے سال کے پہلے دن ہی بڑی بات کہہ دی ہے سیما ہیدر نے ایک انٹرویو میں دوہزار چوبیس میں ننے مہمان کے آنے کی جانکاری دی ہے اس پر پوری طریقے سے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے سچین اور پریجنوں کے سامنے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سیما نے پریگننسی کی خبر کو کنفرم کر دیا ہے سچین کے پتا نے سیما ہیدر کا ہاتھ دیکھ کر دعویٰ بھی کیا ہے کہ ایک لڑکا ہوگا اس بات کی پشتی بھی سیما نے کی ہے ریپورٹ کے ایک طریقے سے مطابق یہ بتایا جو آ رہا ہے کیا دوہزار چوبیس نئی خوشیاں لے کر آ رہا ہے اس پر سیما نے جواب دیا کہ بلکل نئی خوشیاں لے کر آئے گا سیما نے کہا کہ دوہزار تیس میں بھی بہت خوشیاں لے کر آیا اور اس نے یہ بھی کہا کہ مانتیوں کی تھوڑا بہت دکھ ہوا لیکن سچین کا برت ڈے بھی نزدیک آ رہا ہے اچھا رہے گا کہ کسی اور کا بھی جنم ہو جائے اب اس پورے معاملے کو لے کر کے یہاں پر کئی بڑی خبریں بھی سامنے آ رہی ہے ڈیلیوری کی سنبھاوک ڈیٹ کو لے کر پوچھے جانے پر سیما نے تھوڑا انتظار کرنے کے بعد کہی اس پر جب پوری طریقے سے اسپشٹ کرنے ہو جائے گا تب ہی ہم بتا پائیں گے گوڑ طلب ہے کہ سیما آپ نے سات پاکستان سے چار بچوں کو بھی ساتھ لائی تھی اور اب یہ اس کا پانچوہ بچہ ہے سچین کا بچہ ہے یہ یا پھر پاکستانی پتی کا اس پر سسپنس بنا ہوا ہے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے نیکش نائن نیوز روم کی ریپورٹ